بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں سے سکپ نہ کریں ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیں کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر جو گاڑی میں آپ لوگ کے لیے لے کر آیا ہوں گاڑی کی قوالٹی بہت زبردست ہے بہت زبردست قسم کی کنڈیشن ہے گاڑی کی اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس گاڑی کی کمپلیٹ ڈیٹیلز کے بارے میں بتاؤں گا گاڑی کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اگر اس گاڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی فالٹ ہے تو وہ بھی میں آپ کو بالکل کلی اگر بتاؤں گا اور اس کے ساتھ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو بینہ کسی دیر کہ یہ چلتے ہیں اس گاڑی کے کمپلیٹ ڈیٹیلز کی طرف دوستو سب سے پہلے اس گاڑی کے موڈل کی بات کر لیتے ہیں تو دو ہزارہ بارہ موڈل کی یہ موو گاڑی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دو ہزار بارہ موڈل موڈ ریجسٹرڈ ہے دو ہزار سولہ میں دوستو اوورال گاڑی کی کنڈیشن میں آپ کو اگر بتاؤں تو کنڈیشن بہت ہی لش ہے بہت ہی زبردست قسم کی گاڑی ہے آئے تک میں نے ابھی جتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں مجھے سب سے زیادہ گاڑی جو پسند ہے یہ یہ والی گاڑی ہے بہترین قسم کی گاڑی ہے کیونکہ بلکل نیو گاڑی ہے اپلائیڈ فور گاڑی ہے دو ہزار بارہ موڈل گاڑی ہے ریجسٹرڈ ہے دوزار سولہ میں صرف اس گاڑی کے اندر ایک چھوٹا سا مائنر سا فالٹ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دیتا ہوں ٹوٹل جینونکار ہے کسی قسم کوئی ایڈیٹنگ کوئی چینجنگ کوئی سکریچ بلکل بھی نہیں ملنے والا تو سب سے پہلے اس گاڑی کے انجن کی بات کر لیں تو انجن بلکل نیٹ ان کلین ملنے والا ہے انجن کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بلکل بے فکر ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس گا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹوٹل جینون ہے اگر انٹیریر سے اس گاڑی کی بات کی جائے تو انٹیریر سے گاڑی آپ کو بلکل نیٹ ان کلین ملنے والی ہے کسی قسم کا بھی کوئی ایک ملی تک سکریچ جو ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملنے والا بلکل شاندار گاڑی ہے ساتھ ستھری گاڑی ہے بلکل بے فکر ہو جائیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوہزار بارہ موڈل ہے لیکن دوہزار سولہ میں ریجسٹرڈ ہے اس گاڑی کے اندروں طرف دو فیچرز ہیں وہ بلکل اپنی جینون کنڈیشن میں ہیں ورکنگ کنڈیشن میں اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو گاڑی ہے بہت کم اس کی ڈرائیو ہو چکی ابھی تک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی جو ہے بہت کم یوز کر رہے ہیں اس کے اونر کا کہنا ہے کہ وہ اس گاڑی کو بلکل کم یوز کرتے ہیں ان کے پاس اور دو تین ایکسٹرہ کارز ہیں وہ اس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں تو ابھی وہ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے انہوں نے اس گاڑی کے بارے میں مجھے بول ہے تو میں نے اس کا جو ہے ایڈ آف کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس گاڑی کے اندر انہی فیچر ہیں اس میں پاور وینڈوز پاور سٹیرنگز پاور سائیڈ میرز اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی میں ایل سی ڈی اس کی سہولت موجود ہے اور اس کے ساتھ گاڑی کے جو ایسی ہے ہیٹ رہا ہے ہنڈر پرسنٹ اپنی ورکنگ کنڈیشن کے اندر ہے گاڑی کو جو ائر بیگز ہیں وہ اپنی اوریجنل جینون کنڈیشن کے اندر بلکل پیکڈ ہیں اس کے ساتھ گاڑی کے اندر ساؤنڈ سسٹم کی جو سہولت تو وہ بھی دستیاب ہے گاڑی کے انٹیریئر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا جو اس گاڑی کے سیڈز ہیں بہترین قسم کی ہیں کسی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کمفرٹیبل سیڈز ہیں اور گاڑی کے اندر کی طرف سے جو روف ہے وہ بلکل ساتھ ستری ہے گاڑی کے دروازوں کی بات کی جاتے دروازے بلکل سیل ٹو سیل جینون ہیں کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہے بالکل بے فکر ہو جائیں دوسریتا ہوں اس گاڑی کے اسٹریئر کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹریئر میں اس گاڑی کے ایک فالٹ ہے مینر سا فالٹ ہے اس کے علاوہ گاڑی کے لوگ جو ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی گاڑی کے لوگ ہے نیٹ ٹن گاڑی ہے بالکل بہترین قسم کی زیرو میster قسم کی گاڑی والی Pars کا جو فالٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دی SL دیتا ہوں اس گاڑی کے جو فرنٹ بمپر ہے وہ شاوہر ہے اس گاڑی کا جو فرنٹ بمپر ہے وہ شاور ہے اس کے علاوہ ٹوٹلی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی فارڈ نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ اس گاڑی کی گرانٹی ہے بلکل ایکسیڈنٹ سے یہ پاک ہے نون ایکسیڈنٹ گاڑی ہے اور اس کے ساتھ یہ گاڑی جو ہے لاہور ریجسٹرڈ ہے لاہور نمبر کی گاڑی ہے اور گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں اور اس گاڑی کی ٹیل لائٹس ہیں اس کے بات کیجئے تو بہترین فارڈ نہیں ہے صرف ایک فارڈ ہے کہ اس کا فرنٹ بمپر شاور ہے کیونکہ اس گاڑی کی جو قیمت تھا تو اس تو وہ بہت زیادہ مناسب ہونے والی ہے میں آکے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹوٹلی گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائرز الائرم کو آپ دیکھ رہے ہیں بہترین کنڈیشن کے اندر ہیں دروازوں کے وہ دیکھا جائے تو وہ بہترین کنڈیشن میں گاڑی کی جو وائنڈ شیلڈ ہے بیک میرے سائیڈ میرے دور میرے جو ہیں بلکل کسی قسم کا کوئی فارڈ ان کے اندر بھی نہیں ہے نہ کوئی سکریچ ہے کسی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل سا ستری نیٹ ان کلین ہنڈر پرسنٹ جینون گاڑی ہے صرف اور صرف اس کا فرنٹ بمپر جو ہے وہ شاور ہے اس کے علاوہ ٹوٹلی گاڑی جو ہے بہترین کنڈیشن کے اندر ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس گاڑی کی جو فائلز ڈاکیمنٹ سلیم کارڈ جو سمارٹ کارڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو پلکل وہ بھی آویلیبل ہے اس کے ساتھ گاڑی کی اوریجنل کیس وہ بھی آپ کو ملیں گے کسی قسم کا کوئی فارڈ نہیں آنے والا آخر میں چل کر میں آپ کو اس گاڑی کی پرائس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو دوستو اس گاڑی کی جو پرائس ہے آنر کی جو لاسٹ ڈیمانڈ ہے وہ ہے بارہ لاکھ روپے صرف اور صرف بارہ لاکھ روپے میں یہ آپ کو دو ہزار بارہ موڈل جو کے ریجسٹرڈ ہے دوزار سولہ میں کوئی فارڈ نہیں ہے ٹوٹل اوریجنل جینون کار ہے بہترین قسم کی اس کی کنڈیشن ہے ٹوٹلی نیٹ انڈ کلین ہے سیل ٹو سیل جینون ہے صرف اور صرف اس کا فرنٹ بمپر جو ہے وہ شاور کیا گیا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس گاڑی کا آنر کی طرف سے سو فیصد گرنٹی ہے نون ایکسیڈنٹل کار ہے بے فکر ہو جائیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ میں سے کوئی دوست اس گاڑی کو خریدنے کا خواہش مند ہو میں اس گاڑی کا آنر کو جو نمبر ہے ہمیشہ کی طرح دسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں اور آئے بھی اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان کا جو موبائل نمبر ہے ان کو میں دسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ وہاں سے حاصل کر کے ان کو کال کر سکتے ہیں ان کو ان سے بات کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کوئی دوست اس گاڑی کا کوئی ریو کرنا چاہتا ہو ان کی لوگیشن پہ جا کے اس گاڑی کا ریو کر سکتا ہے الحمدللہ جو اس کا فارڈ ہے وہ میں نے آپ کو کلیر بتا دیا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے اندر کوئی فارڈ نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کے یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کی بہت ساری دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ